اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر انکنتم لا تعلمون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے سب سے پہلے حدیث کا مفہم دیکھ لیتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک گھر ہے جسے الفرح کہا جاتا ہے اس گھر سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے تھے یہ حدیث عربی میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے اِنَّ فِي الْجَنَّةِ دَارًا يُقَالُ لَهَا الْفَرَحْ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ فَرَاحَ سِبِيَان اس کو ابن عدی رحمت اللہ نے اپنی کتاب القامل میں ذکر کیا ہے اس کے علاوہ یہ حدیث جیسے کہ کئی علماء کرام نے کئی محدثین نے ذکر کیا ہے کہ دیلمی نے اپنی مسند میں روایت کی ہے اور اس حدیث پر کئی محدثین نے کلام کیا ہے اور بعض محدثین نے اپنی ان کتب میں اس کو ذکر کیا ہے جس میں ضعیف یا موضوع وغیرہ روایات کو ذکر کرنے کی انہوں نے شرط لگائی تھی تو اس روایت کے بارے میں ابن القحصرانی رحمت اللہ نے ذخیرت الحفاظ میں کلام کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے اس کے علاوہ ابن عدی کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابن عدی نے القامل میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس پر کلام کیا ہے اور ان دونوں کے علاوہ ابن الجوزی ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے بھی کلام کیا ہے اور علامہ البانی رحمت اللہ نے بھی اس کو ضعیف الجامع السغیر میں ذکر کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا جبکہ علامہ البانی رحمت اللہ نے سلسلت اللہ حدیث الضعیفہ والموضوعہ میں حدیث نمبر 7113 میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس پر منکر ہونے کا حکم لگایا ہے وہاں پر انہوں نے اس کی تخریج بھی نقل کی ہے تخریج یعنی کہ اس حدیث کو کن کن محدثین نے روایت کیا ہے وہ بھی ذکر کیا ہے تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے ضعیف ہے اس کی نسبت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جائز نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ